اسی طرف میں آ رہا تھا سوشل میڈیا کو تھوٹے سارے ہم ضرور اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں بیکوز سوشل میڈیا جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت نہیں تھا سوشل میڈیا جہاں پہ کچھ چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو اب جیسے پچھلے دنوں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی علی ازمار صاحب کو لے کر جس میں انہوں نے میڈم نور جہان صاحبہ کے حوالے سے کوئی کومنٹ کیا کہ ہم جب سنتے تھے گائی کی تو آپ نے بڑا سخت میں تو تڑپ گئی آپ نے بڑا سخت رد عمل اس پر شروع ہو گئی بالکل میں نے چیخی میں نے میرا بڑا پیار ہے میں نے اس کو خوب ڈاٹا میں نے ڈاٹا ان کے بچوں نے نہیں ڈاٹا ناحمد علی بٹ نے ڈاٹا انہوں نے بڑے طریقے سے کہا میں تو چیخی اس کے فرمین نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو یہ تم مطلب میں یوں ہو گئی بالکل کیونکہ وہ پتہ نہیں وہ وہ ایسے بڑھ بڑھ کبھی کر جاتا ہے میں نے یہ بھی کہا اور پھر اس نے بعد میں اس کو ریگریٹ بھی ہوا وہ اس نے آباد میں انہوں نے معذرت بھی کیا کسی کی رسپیکٹ میں کبھی بھی کمی میں نہیں آنی چاہیے کبھی بھی نہیں آنی چاہیے بوشنا آپ میری اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی کہ آج کل کے بچے تنقید نہیں برداشت کرتے تو آپ خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا پرہیس کیا کریں تنقید نہ کیا کریں تو تھوڑی سی تنقید آپ نے کسی ٹکٹوکر کے اوپر کی وہ پتہ کیا ہوا تھا ایک چولی میں تو بجاری کو جانتی بھی نہیں تھی بعد میں پتہ چلا وہ تو بڑی پیاری سی بچی ہے کوئی بڑی مشہور ہے اللہ جانے میں جو تو پتہ ہی نہیں ہے اب اگر منورٹی اس کے ساتھ آپ کریں گے ایسے تو ہم برا لگتا ہے نا اس نے بھی اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس نے معذرت کر لیا میں کونسی روز ہر وقت بیٹھیں اس کے پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھی ٹک ٹاک بنانے نہیں توبہ کریں مجھے برا لگا کیونکہ مانورٹی ہماری ملک کا ایک بہت اہم حصہ ہے آپ آپ سمجھتی ہیں یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سوشل فائیبر بڑے بڑے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے بڑے چھوٹے کی تمیز بڑے بڑے طریقے سے ختم ہوگا ہے افیکٹ نہیں ہوئی ختم ہے میں کہتا ہوں یہ ویسٹ میں بھی بہت ہے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے بقاعدہ لوگ دیپریشن میں چلے گئے ہیں میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ میری ایسے اگر پوچھے کہ ایک دن کی بادشاہی میں کیا کرنا ہے میں کہ اپنے ملک سے تو کم از کم یہ سوشل میڈیا اس لئے ختم کروں جس انڈر ڈیویلپ کنٹری کو ابھی بہت کام کرنا ہے بہت پڑھنا یہ بچے تو پڑے نہیں رہے پڑے بغیر ہی سنے پیسے کماتے رہتے ہیں ہسی آتی ہے وہ پہلے ہوتا تھا سوال ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس لئے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کا جینہ حرام کر سکیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسے کہہ رہا ہوں بلکہ جینہ حرام کرنے والے ہوتے ہی پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں بہت پڑھیں اگر ان کو پتہ جل جگہ انسانیت سے کیسے ڈیل کرنا وہ کسی کو تنگ نہیں کریں آپ کا فوکس آپ کا فیوچر آپ کا کریئر آپ کی پڑھائی ہونی چاہیے پھر یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں یہ میں کہتی ہوں میں جو کئی دفعہ لوگوں نے بلائیا آپ جیسے کہتے ہیں لیکچر کے لیے بلائے کہیں تو میں نے کہا میرا میرا خیال ہے جو مجھے بہت پتہ تھا کہ میری بچیوں کا سکول گھر باہر کھانا پکانا یہ وہ ان کی ڈیوٹی اس کے بعد میرے پاس جو ٹائم پڑھتا تھا میں نے پچیس پیسد کام کیا ہے میں نے سیونٹی فائی پرسینٹ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو ٹائم کیا ماشاءاللہ تو جی سلکار پچھا آپ گوانڈے نے گوانڈے نے آپ کا اور آسما آپ کا بڑا پوپولر ہوا اور انڈیا سے اتنی پسیر آئی بھی یہاں تک کہ یہ بھی میسے جائے کہ آپ چنیا بٹا لیں وہاں پہ بورڈر پہ لیکن یہ پلان جس دن بنا اس سے کچھ دن ایک دو دن پہلے پھر ٹینشن ہوگی بورڈر پہ انہوں نے کہا وہ چنیا وہاں رکھ دیں گیٹ کے اوپر اور آپ چلے جائیں یہ کس کا برین چائلڈ ہے جی یہ نیلم با جی نیلم با جی نیلم با جی تب سے بڑی جو ہماری بہن رائٹر ہے اور وہ لکھتے ہیں مزے کی چیزیں پہ انہوں نے ایک دن پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا تو بڑے مزے کا ہے ہم اس کا کچھ کرتے ہیں اسما نے اور میں نے سوچا پہلے تھیٹر کرنے پہ میں نے کہا تھیٹر کون دیکھے ٹائم بھی نہیں تھا تو پھر ایک دن پہلے جا کے میں نے اس کا بنوایا میوسک اسما سے کہا چلو جا کے گاتے ہیں کرتے ہیں ریکارڈ فائمز آف انڈیا کے آرٹکلز اور پورے جتنے پنجاب کے ہمارے سردار کمیونٹی ہمارے بہن بھائی ہیں پاگل ہو گئے ساریاں بھیجوائیں انہوں نے وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا دپٹے بھی بھیجوائے بعد میں وہ دبائی سے وایا دبائی جوڑے آئے تو اتنا کوئی اس کا افیکٹ ہوا بس وہ چیز ہی ایسی تھی جب انسان بہت سارے کردار کرتا تو ایک ادا کردار جو ہے وہ شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور پھس جاتا تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ سائمہ چودری آپ کے اندر ہمیشہ کے لئے پھس گئی ہے یہ سائمہ چودری کہاں سے کریئٹ کر لی پتہ ایک چیز میں بتاؤں نمان جب میں بجلی بھنی بڑا شور ہوا پھر میں سلمہ آگا بنی بڑا شور ہوا پھر میڈم نور جہاں پھر مسارت نظیر پھر مختلف چیزیں ہوتی رہی ای بین آلویز ویری سکیرڈ آف اس فیکٹ کہ مجھے میں ایک جیسی نہ ایک چیز نہیں کرنا چاہتی میں اپنے کام سے بچتی ہوں اپنے آپ سے بچتی ہوں مجھے وہ دوبارہ سے بجلی نہیں کیا میں نے کبھی بھی تو میرے اندر یہ شاید خود سے ہی میں نے ڈیسائیڈ کر لی اسی لئے جب لو سٹاک ہو رہا تھا موین اللہ جنت سیب کرے وہ اور انور صاحب اور میں ہم کر رہے تھے میں نے دیکھا سولہ سترہ میں نے کیے مجھے لگا میں اب ریپیٹ کرنے والی اپنے آپ کو میں نے کہا ای ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیل میں دوڑ گئی وہاں سے اور جا کے میں نے برنچ وید بشرا شروع کر دیا اپنا ٹوک شو بلکل ایسا اب پھر اس کے بعد پھر میں ڈھائی سال میں ڈراما ہی نہیں کیا میں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں کری پھر ایک دم سے یہ آیا نریم نے کہا کہ ایک 18 دن کا کام ہے اور بتا نہیں چھوٹا سا play ہے سیریل ہے میں نے کہا اچھا ہے میں نے ڈھائی سال سے ڈراما نہیں کیا اچھا دیکھتی ہوں وہ کیا تو مزے کا بن گیا اب لکھا تو محمد احمد نے تھا پہلا انہوں نے لکھا تھا احمد کا بلکہ فون آیا کہ اے بشرا میں تو ایسا پنجابی لکھ بھی نہیں سکتا تھا وہ پھر ہم نے دیکھی بھی تو ہیں یا کریکٹرز دیکھے بھی تو ہیں کتنی observation آپ کی ہے میرا مطلب ہے کہ اللہ اکبر وہ پھر ایسا بن گیا کہ وہ ڈرامی کا مزے ہی آگیا بس ابھی تک 10 سال ہو گئے اب بھی آپ جاتی ہیں مختلف جگہوں پر تو فرمایت ہوتی ہے ہر وقت ہر وقت ہر جگہ یہ بس سایما چودری رہنے کی ہے ہر وقت ہر وقت ہر جگہ جی سامیہ جی آہیں درہ آپ کی طرف آپ نے جو انٹرو دیا بشرا جی کا آپ نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں نے کہنا چاہتا ہے اوہ تو میں بدل دیاں گا جسی میرا کھالے دوبارہ شوٹ گل لیکھیں one and only one and only نہیں one and only کی بات نہیں ہے مطلب میں نے اتنی پرفیکشن کم دیکھی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہاں نظر بھی آتا ہے کہ آپ مجھے لگتا ہے تاریخ عزید صاحب نے وہ انہی کے لئے جملہ بولا ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں محبت کا بڑا شاک کیونکہ فل آف ممتا کریکٹر ہے فل آف ممتا ایسی ہے میں تھوڑی دیر کے لئے ملنے گیا پیشنے دنوں عربی گوشت بنیا سی نہیں نہیں لیا جوٹی کھا ماتے کھا لیا یہ کھا کے جا اسے مائیں کرتی ہے یہ تو ہے چند میں جب آپ کے دیکھنے دیکھیں آپ کب بنے گا آپ بنائیں گے بلکل شاہی فاملی مسênciasتب میں بھی اتنی ڈیپ روٹس ہیں وہ ان کا ساتھ پورانے خاندان سے بھٹکے آ کئے کلیم کردے گا کہ میں آپ کا وہ رجتے دار ہوں تو یہ کڑی ہو جائیں گے اس کے ساتھ بھی جو ہے یہی ہے اچھی بات ہے کہ اوڑا اوڑا سوچن کے جنہااں تاڑی ڈیوٹی نہیں بند دی جی جی دورج ویری ریر اللہ ان کو نظر بچ سے بچائے اور ان کی نظر اتارتی رہا کرے جب اتنی سٹیبل دماغ کی ہیں مستقل مزاجی کہ نہ یہ خاتون رستے بدل سکتی ہیں نہ درزی بدل سکتی ہیں نہیں بدلتی درزی چینجز اتنی آسانی سے ایک سپنی کر سکتی چاہے وہ لوگوں کی ہو حالات کی ہو پتہ کیا ہوتا ہے مجھے سب سارے کہتے ہیں میں ایمان سے ایک بات کر رہی ہوں میری اپنی ایک سمجھے اچھیومنٹ ہے زندگی کی کہ میں کہتے ہوں مجھے سارے اچھے لوگ ملتے ہیں میرے پر اللہ کا بڑا کرم ہے مجھے کوئی برے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں آپ کی اپنی بھی ایفرٹ ہے کیونکہ نبھانے کا فن آپ جانتے ہیں نبھانے کی بڑی بماری ہے لیکن جو میں کہنا ہی چاہوں گی کہ اس کے پیچھے اتنی بمپی رائٹ ہے کہ اگر میں دیکھوں بشرا جی کی زندگی میں ہر دن نیا دن آیا ہوگا ہر دن نیا ٹاسک آیا ہوگا